بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جوب ایڈوٹائزمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان پوزیشنز میں کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو سیلیکشن کے بعد آپ کو کیا پائیس اینٹ پریولیجز دی جائیں گی اپلائی آپ نے کس طرح سے کرنا ہے سیلیکشن پروسیجر کیا ہوگا یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس کونٹینٹ کو اینڈ تک دیکھئے گا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز ٹائملی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو زوبی سولوشنز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی پیس کر دیجئے گا اب اپنی سکرین پہ پاکستان ایر فورس کی جانب سے پبلش کی جائے والی جوب ایڈوٹائزمنٹ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ایڈوکیشن انسٹرکٹرز کو منشن کیا گیا ہے ان جوز میں پاکستان کے میل اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی ایج بائیس سے اٹھائیس سال کے درمیان ہونی چاہیے اور آپ کی ہائٹ جو ہے وہ ون سکسٹی سی تو ون ایٹی ایٹ سینٹی میٹرز ہونی چاہیے ان انسٹرکٹرز میں میٹس انسٹرکٹر فیزکس انسٹرکٹر اور انگلیش انسٹرکٹرز کی آسامیہ ہیں میٹس انسٹرکٹر کے لیے آپ کی ایڈوکیشنل کالفیکیشن میتمیٹکس میں بی ایس بی ایس سی یا ایم ایس سی ہونی چاہیے اور آپ کا سی جی بی ایس 2.5 ہونی چاہیے اسی طرح اگر آپ فیزکس انسٹرکٹر میں اپلائی کرنا چاہ رہے تو یہاں پہ آپ کی کوالفیکیشن فیزکس میں بی ایس بی ایس سی یا پھر ایم ایس سی ہونی چاہیے اور سی جی بی ایس 2.5 ہی ہونی چاہیے اگر آپ انگلیش انسٹرکٹر میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کی qualification ڈی ایس ڈی اے فور ایس یا پھر ایم اے ہو اور آپ کا سی جی پی اے ٹو پائنٹ فائیو ہونا چاہیے اگر آپ کی سیلیکشن ایز ایڈوکیشن انسٹرکٹر ہو جاتی ہے تو دیورنگ ٹرینگ آپ کا رینک چیف ٹیک جبکہ ایک سال کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو اسسسنٹ وارنٹ آفیسر کا رینک دے دیا جائے گا اس کے بعد ریلیجس ٹیچر سال کے درمیان ہونی چاہیے آپ کی ہائیڈ 163 to 188 سنٹی میٹرز ہونی چاہیے تعلیمی قابلیت یہ اگر بات کی جائے انٹرمیڈیٹ پاس ہونے کے ساتھ آپ کے پاس کسی تصدیق شدہ دارل علوم سے درس نظامی ہونا چاہیے حفاظ قرآن پاک اور کاریس ایمان کو ترجیح دی جائے گی یہاں میں بھی دیورنگ ٹریننگ آپ کا رینک چیف ٹیکنیشن جبکہ ایک سال کی ٹریننگ کے بعد آپ کو اسسٹنٹ وارنڈ آفیسر کا رینک دے دیے جائے گا پوزیشنز کے اگر ہم سیلیکشن کی بات کریں تو سیلیکشن میں سب سے پہلے آپ کو ریجسٹریشن کرانی ہوگا ریجسٹریشن کے بعد آپ کا کمپیوٹرائز ٹیسٹ ہوگا دین آپ کا انٹیلیجنس اور ایکڈیمک ٹیسٹ لیا جائے گا اس کے بعد آپ کا پرسنیلٹی ٹیسٹ ہوگا دین آپ کا انیشنل میڈیکل اگزیمینیشن ہوگا ریجسٹریشن کے کیس میں آپ کا سائیکالوجیکل ٹیسٹ اور نسابی امتحان لیا جائے گا اس کے بعد جو کہ انڈیٹ شارٹ لسٹ ہوں گے ان کا بورڈ انٹرویو لے گا دین جو کہ انڈیٹ سیلیکٹ ہوں گے ان کو ٹریننگ کے لیے کالیج آف ایڈوکیشن پی اے ایف پشاور بھیجا جائے گا پشاور میں ہی آپ کا فائنل میڈیکل اگزیمینیشن بھی ہوگا اگر آپ کی مینڈیکل اگزیمینیشن کلیر کرتے تو آپ کی اپوائنمنٹ ہو جائے گی اس کے بعد ایرو ٹریٹس کی اسامی ہے اس میں پاکستان کی میل کے انڈیٹ سپلائی کر سکتے لیکن یہاں پہ آپ کی ازدواجی حیثیت غیر شادی شدہ ہونی چاہیے آپ کی اے ساڑھے پندہ سے بیس سال کے درمیان ہونی چاہیے اور آپ کی ہائٹ ون سکسٹی سری ٹو ون ایٹی ایٹ سینٹی میٹرز ہونی چاہیے تعلیمی قابلیت کی اگر ہم بات کریں تو میٹرک سائنس میں کم از کم آپ کے سکسٹی پیسنٹ مارکس ہونے چاہیے ان مارکس میں آپ کے سبجیکس فیزکس کمیسٹری اور میتھمیٹکس میں اٹلیس تھرٹی پیسنٹ مارکس ہونے چاہیے انگلیش میں آپ کے مارکس اٹلیس فورٹی سیون پرسنٹ ہو پاکستان کے میل سٹیزنز اپلائی کریں گے ازدواجی حیثیت آپ کی غیر شادش ہو رہونے چاہیے عمر آپ کی ساڑھے پندرہ سے بیس سال کی درمیان ہونے چاہیے اور قد آپ کا وان سکسٹی تھری ٹو وان ایٹی ایٹ سینٹی میٹرز ہونا چاہیے میٹرک سائنس کم از کم آپ کے سکسٹی پیسنٹ مارکس ہو فیزکس کمیسٹری اور میتھمیٹکس میں اٹلیسٹ آپ کے تھرٹی تھری پیسنٹ مارکس جبکہ انگلیش میں بھی تھرٹی تھری پیسنٹ مارکس ہونے چاہیے اپنے ظلائی صوبائی قومی یا بینالقوامی سطح پر سطح پر کھیلوں میں نمائیہ کارکردگی دکھائی ہو اور ان کی اصنات بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے جو گرنیڈیٹس سپورٹس مین اپوائنٹ ہوں گے ان کی سپورٹس دیوٹی جبکہ ٹریڈ ڈیوٹیز بھی ان کو پروفارم کرنی ہوں گی جو گرنیڈیٹس کے پی کے میں فاتہ گلگت بلتستان اور بلوچستان سے بلاؤنگ کرتے ہیں ان کو رہ دی گئی ہیں ان کے مارکس میٹرک میں اٹلیسٹ فورٹی پرسنٹ ہونے چاہیے جبکہ انگلیش میں ان کے مارکس ففٹی آؤٹ اوف ون ففٹی جو گے تھرٹی سی پرسنٹ بنتے ہونے چاہیے لیکن بلوچستان میں جو گرنیڈیٹس کوئٹا سے تعلق رکھتے ہیں ان امیدواران کے لیے میٹرک میں ففٹی پرسنٹ مارکس جبکہ ان کے انگلیش میں مارکس سکسٹی آؤٹ اوف ون ففٹی فورٹی پرسنٹ ہونے چاہیے پی اے ایف میں حاضر سروس اور ریٹائر یونی فارم سیویلین خواتینوں اوزاد کے بچے پی اے ایف وار سیرٹیفیکیٹ ڈسچارج بک جمع کرائیں اور اپنے پیرنٹس کے کوائف کا ویریفیکیشن کے ٹائم پر اندراج کریں بعد میں اندراج نہیں ہو پائے گا جنرلی اور فرڈوی دوہزار بائیس میں ایرمین کی پھلتیوں کے لیے جن کینڈیڈیٹس نے ٹیسٹ دیئے تھے وہ اپریل اور میئی دوہزار بائیس میں ہونے والے ٹیسٹ کے لیے اہل نہیں ہوں گے ایج لیمٹ میں آپ کو ایک سال کی جنرل ایج ریلیکسیشن پروائیڈ کی جائے گی دوہزار انیس سے پہلے میٹرک پاس کرنے والوں کو اپنی اوریجنل سند لازمن پیش کرنا ہوگی ایرو ٹریڈز اور سپورٹس مینٹ کی سیلیکشن کرٹیریا کی گرم بات کریں آپ کا سیلیکشن سینٹر پہ انٹیلیجنس اور اکیڈیمک ٹیسٹ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ کا انیشنل میڈیکل اگزامینیشن بھی ہوگا سپورٹس مین کا سپورٹس ٹرائل بھی ہوگا دو گئن ریٹس شارٹ لسٹ ہوں گے ان کا بورٹ انٹرویو لے گا دن جو گئن ریٹس سیلیکٹ ہوں گے ان کو تربیت کے لیے کوہارٹ بھیجا جائے گا کوہارٹ میں آپ کا ڈیٹیل میڈیکل اگزامینیشن ہوگا دن جو گئن ریٹس کی فائنل سیلیکشن ہوگی سیلیکشن کے بعد آپ کو کیا پرگز ان پریبلیجز ملیں گی تو سب سے پہلے تو آپ کی ایک اچھی سیلری ہوگی جو کہ ایس پر پی ای 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 ناؤنسز پالیسی کے اکارڈنگ لی ہوگا ٹریننگ کے بعد میرٹ کینی ریٹس کو رہائش پی ای 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 کی پالیسی کے مطابق دی جائے گی فیملی اور والدین کے لیے مفتی بھی سہولیات ہوں گی گروپ انچورنس سکیم ہے آپ کے لیے اندرونے ملک اور بیرونے ملک کورسز اور ڈیبوٹیشن کے چانسز بھی آپ کو ملیں گے اگر آپ بائی ریل اور بائی ای 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 سفر کرتے ہیں تو آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ بھی دیا جائے گا آپ کے بچوں کی ہائر ایجوکیشن کے لیے سپیسیفک کوٹا رکھا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ حج کی ایرائی کی لیے ریائیتی سفی سہولیات بھی ہوں گی last but not least پاک فضائی ہے کہ جتنی بھی ہاؤسنگ سکیمز ہیں ان میں آپ کو ممبرشپ بھی دی جائے گی اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ نے ان جاؤز میں اپلائے کرنا ہے تو آپ نے کس طرح سے اپلائے کرنا ہوگا ان جاؤز میں آپ کو آن لائن ریجسٹریشن کرانی ہوگی اور یہ آن لائن ریجسٹریشن آپ نے پاکستان ائر فورس کی ویب سائٹ www.joinpaf.gov.pk پہ جا کے کرانی ہے آن لائن ریجسٹریشن کا یہ پروسیجر 28 مارچ سے 3 اپریل تک رہے گا کیونکہ آج 27 مارچ ہے تو انشاءاللہ کل سے آن لائن ریجسٹریشن کا یہ پروسیجر سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آن لائن ریجسٹریشن کس طرح سے کرنی اس حوالے سے بھی آپ کو ایک ویڈیو بنا کے بتاؤں تاکہ اس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی آن لائن ریجسٹریشن کر لیں اور ان جاؤز میں اپلائی کر لیں اگر آپ آن لائن ریجسٹریشن کے پروسیجر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے زوبی سلوشنز کو سبسکرائب نہیں کیا تو شیئرن کو سبسکرائب اور بیل آئیکن لازمی پریس کیجئے گا تاکہ جیسے ہی آن لائن ریجسٹریشن کی حوالے سے ویڈیو بنائی جائیں یا پھر اور بھی دیگر انفرمیٹری ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ کی جاتی ہیں وہ آپ تک ٹائم لیا سکیں زوبی سلوشنز کے محزیز دوستو اپنی آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو پاکستان ائر فورس کی جانب سے اناؤنس کی جانے والی ریسنٹ جاب ایڈوٹائزمنٹ جس میں ایڈوکیشن انسٹرکٹر ریلیجس ٹیچر ایرو ٹریٹس اور سپورٹسمنٹ کی جاب کو اناؤنس کیا گیا ان کے حوالے سے بتایا میں نے آپ کو بتایا کہ ان جاب میں کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی آپ نے کس طرح سے کرنا ہوگا کیا آپ کا ایکس ان پریویلیجز آپ کی ہوں گی سیلیکشن کا پروسیجر کیا ہوگا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس حوالے سے جو ڈیٹیلز آپ کو پروائیڈ کی گئی وہ سمجھ آگئی ہوں گی اگر آپ کوئی کسٹن پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھئے گا میں کوشش کروں گا ایس ونیس پاسیبل آپ کو اپلائی کر سکو تو انشاءاللہ بھی برس ملتے ہیں اپنی نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ